اسلام علیکم عزیز دوستوں میں حکیم امیس نظامی آپ سب کا اپنے چینل حکیم اور خدمت میں ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ماجون فلسفہ کا نسخہ اور وہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے آپ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پہلاکن کو دبائیں تو ناظرین اگرامی آئیے کہ ماجون فلسفہ یونانی مشہور دوا ہے اس کو اکثر کمپنیوں نے تیار کیا ہے تو اس سے پہلے عطبہ حکمہ اور وید لوگ یہ ماجون وغیرہ گھر پر ہی تیار کیا کرتے تھے تو میں آپ کو آج تیار کرنے کا طریقہ بھی بتلاؤں گا اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کس مرد میں استعمال ہوتی ہے تو ماجون فلسفہ حکمہ اور عطبہ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے چالیس سال کے عمر سے زائد آدمیوں کے لیے اگر جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے رگ و پٹھوں میں درد ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا استعمال خاص طور سے مردانہ طاقت کو قوی بنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے چونکہ اس میں دیسی جڑی بوٹیا استراتی ہیں جو گرم ہیں ان کا مجاز گرم ہیں اور طاقتور ہیں تو اس لیے مردانہ طاقت کو قوی بناتی ہیں تو اس لیے ماجون فلسفہ کا استعمال پرانے وقتوں سے حکمہ نے خاص طور سے جو شادی شدہ انسان ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا ہے مردانہ طاقت میں بڑھوتری کے لیے اضافہ کے لیے تو اب میں آپ کو ان عدویہ کے نام بھی بتلاوں گا آپ کاپی اور پینسل اٹھا لیں اور ان کے نام تحریر کریں لکھیں اور اس کے بعد پھر وہ طریقہ کے یہ کس طریقے سے تیار ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتلاوں گا تو ہمارے پاس فلفل سیا یعنی کالی مرش ہے اس کے بعد نارجیل جس کو ناریل کہتے ہیں اسی طریقے سے اخروٹ مرد اخروٹ اخروٹ کی گیری اور سالم مصری تج قلمی منقع اسی طریقے سے عاملہ خوشک سوکھا ہوا عاملہ اور گلے بابونہ اسی طریقے سے سونٹ اور یہ ہمارے پاس فلفل دراز اور دارچینی اب یہ دوائی ہیں اگر آپ ان کو دارچینی اور تج قلمی ان دو چیزوں کو ابھی اس سے پہلی جو دوائی ہیں ان کے وزن اگر آپ چار تولہ یعنی چالیس گرام لیں گے تو ان دو چیزوں کی مقدار آپ کو دو تولہ یعنی بیس گرام لینی ہوگی تو اسی اعتبار سے اگر آپ مقدار بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں کہ دارچینی اور تج قلمی ان کا وزن آدھا ہوگا اگر آپ دو تولہ بیس بیس گرام لیں گے تو یہ دو چیزیں ایک تولہ یعنی دستگرام لینی ہوں گی اور ان چیزوں کا آپ کو صفوف تیار کرنا ہوگا افروٹ اور ناریل کے علاوہ ناریل اور افروٹ کو آپ دردرہ کر لیں گے جیسے دلیا ہوتا ہے اور ان کا صفوف آپ حامن دستے میں کوٹ کر باریک کر لیں گے اور باریک شنلی سے چھان لیں گے اب جو منقع ہے اس کا آپ کو کیا کرنا ہے کہ منقع اس کی مقدار اس دوائے میں یعنی کہ چالیس گرام آپ نے اگر ایک دوائی لی چار تولہ تو یہ آپ کو بارہ تولہ یعنی ایک سو بیس گرام منقع لینی ہوگی اور اس کا بیج نکال کر ایک پاہ پانی میں اچھی طریقے سے پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ ایک چوتھائی حصہ پانی باقی رہ جائے اب اس کو نیچے اتار لیں گے اور اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے مل لیں گے جب مل کر پانی میں یہ شامل ہو جائے اب آدھی کلو ہمیں شکر سفید لینی ہے یعنی کہ چینی وہ چینی آدھی کلو لے کر اس منقع کے پکے ہوئے اس پانی میں ملا کر پھر دوبارہ آگ پر پکائیں گے اس کا قیوام تیار کریں گے جب قیوام تیار ہو جائے اس کے چاشنی تیار ہو جائے تو اس کڑائی کو ہم نیچے اتار لیں گے اور نیچے اتارنے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد ان دوائیوں کا صفوف تھوڑا تھوڑا کر کے ڈابی کے ذریعے سے اس قیوام میں ملائیں گے جب اچھی طریقے سے مل جائے تو اب ناریل اور اخروٹ کا جو ہمارے پاس دردرہ جو صفوف ہے مغزیات کا اس کو بھی اسی میں ملا دیں گے اور اچھی طریقے سے ملائیں گے اس کے بعد اس کو محفوظ رکھ لیں گے کانچ کے مرتبان میں شیسے کے مرتبان میں اور نوجوان اگر چالیس سال سے پہلے عمر ہے تو چائے کا ایک چمچ صبح ایک چمچ شام یعنی کہ پانچ گرام آدھا طولہ اور بڑی عمر والے چالیس سال کے عمر اسے زائد والے دس گرام یعنی ایک طولہ تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ کریں تو بہت بہتر ہے تو ناظرین اگرامی آج تو میں نے آپ کو یہ نسخہ بتلایا آپ اگر چاہیں تو اس نسخے کو اتار کی دکان پر سلا کر خود بھی تیار کر سکتے ہیں ایک دو روز کے بعد انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بنا کر کے دکھلائیں گے کہ کس طریقے سے ماجون تیار ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے کیسے ماجون بنایا جاتا ہے تو ہمارا دواخانہ ہمارے رفقہ ہمارے ساتھی اس کام میں بہت لگن اور جوش اور خروش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایسی دوائیاں تیار کر رہے ہیں جو نو جوانوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہو جو بہت امدہ ہو جو مردانہ طاقت کو خاص طور سے قوی بنائے اسی طریقے سے جیسا کہ صورت انزال جلدی جڑ جانا رکت منی منی کا پتلا ہونا اور کسرت اطلاق کہ جب بھی انسان سوئے تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں ان مردوں کی دوائیاں ہمارے دواخانہ نے تیار کر رکھی ہے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی جو مجبوری ہے جو پریشانی ہے جو بیماری ہے اس کو بتلا سکتے ہیں اور آپ ہمارے دواخانہ سے دوائی منگوا سکتے ہیں آپ کے بتلا ہوئے ایڈریس پر پتے پر دوائی پہنچا دی جاتی ہے ایک مرتبہ خدمت کا موقع ضرور دیں اور فائدہ اٹھائیں اگر اوپر والے نے چاہا تو آپ کا کوئی بھی اس طریقے کا مرد ہے جب آپ دوائی کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا شرط ہے کہ آپ ایک مرتبہ خدمت کا موقع دیں اور ہماری دوائی استعمال کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ شب خیر السلام علیکم